دوستو آج کے دور میں ورلڈ ریکارڈ بنانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ورلڈ ریکارڈ یعنی کم وقت میں کچھ ایسا کر کے دکھانا جو آج تک کسی نے پہلے نہیں کیا ہو ویسے تو آپ نے بہت سے ورلڈ ریکارڈ بنتے ہوئے دیکھے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں بنایا جانے والے سب سے خطرناک ورلڈ ریکارڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں تو پھر چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون دوستو اس ریکارڈ میں برازیل سے تعلق رکھنے والے لاسو شیلر نامی شخص نے 2015 میں 58.8 میٹر یعنی 193 فٹ کی انچائی سے پانی میں جمپ لگائی 193 فٹ کی انچائی سے جمپ لگاتے وقت لاسو شیلر کی سپیڈ 120 کلومیٹر پر آور تھی دوستو لاسو شیلر نے جمپ لگاتے وقت کوئی سیفٹی کی چیز نہیں پینی تھی اسی لیے لاسو شیلر کو ہائیسٹ جمپ ان وارٹر کا گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ دیا گیا نمبر 2 نیدر لینڈ سے تعلق رکھنے والے ویم ہوف جن کو دنیا دی آئیس مین کے نام سے بھی جانتی ہے دوستو ویم ہوف کے نام ایک دو ریکارڈ نہیں بلکہ 26 ورلڈ ریکارڈ موجود ہیں 2007 میں ویم ہوف نے صرف شورٹس اور جوتے پہن کر ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑ گیا تھا بغیر کپڑوں کے ایسا کرنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا دوستو 2013 میں ویم ہوف نے ایک اور انوکھا ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا جب ویم ہوف نے تقریباً ایک گھنٹہ تیرپن منٹ تک برف میں بیٹھا رہا دوستو ویم ہوف کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے نمبر تھری دوستو یہ جو ورلڈ ریکارڈ اب میں آپ کو بتاؤں گا اسے دنیا کا سب سے خطرناک ورلڈ ریکارڈ مانا جاتا ہے جب سال 2015 میں چائنہ کے ایک شخص نے اپنی پوری بوڈی کو یارہ لاکھ شہد کی مکھیوں سے کور کر لیا سو کلو سے بھی زیادہ وزن کی یہ شہد کی مکھیوں نے اس شخص کو دو ہزار مرتبہ کاٹا دوستو اس شخص کا کہنا تھا کہ وہ تقریباً تیس سالوں سے ان مکھیوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں مگر پھر بھی ایسا ریکارڈ بنانا کسی موت کے کھیل سے کم نہیں یہ ریکارڈ اب تک کسی نے نہیں توڑا نمبر فور دوستو یہ ہے جون ایونس جن کے پاس اب تک تیس سے بھی زیادہ ورلڈ ریکارڈ موجود ہیں دوستو جون اپنے سر پر دنیا کی بھاری سے بھاری چیز بیلنس کر سکتے ہیں جون ایونس نے دنیا کو تب حیران کیا جب انہوں نے ایک پوری گاڑی اپنے سر پر بیلنس کر کے دکھائی دوستو ایونس نے گاڑی کو تیس سیکنڈ سے بھی زیادہ بیلنس کیا اس کے علاوہ جون بائیکس ٹائر اور نا جانے کیا کیا بیلنس کرتے ہیں جس کی وجہ سے جون ایونس کو موسٹ بیلنس پرسن کا اگنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ دیا گیا نمبر فائف دوستو اوستریا سے تعلق رکھنے والے فیلیکس بوم گارٹنر ایک سکائی ڈرائیور ہیں انہوں نے اکٹومبر دو ہزار بارہ میں زمین سے تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار فوٹ کی بلندی سے جمپ لگائی دوستو اتنی اوچائی سے جمپ لگانا ایک جان لیوہ اسٹنڈ ثابت ہو سکتا تھا لیکن فیلیکس نے یہ کر کے دکھایا جس کی وجہ سے فیلیکس کو ہائیسٹ اسکائی ڈرائیورنگ کا گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ دیا گیا دوستو جمپ لگاتے وقت فیلیکس کی سپیڈ آٹھتو چالیس مایلز پار آور تھی لیکن دو سال بعد فیلیکس کا یہ ریکارڈ ٹوٹ گیا نمبر سکس دوستو اسپین سے تعلق رکھنے والے ایلیکس سگورا ایک سوئمر ہیں دوستو ایک پروفیشنل سوئمر کتنی دیر تک اپنی سانس پانی میں روک سکتا ہے تقریباً تین سے پانچ منٹ لیکن ایلیکس سگورا نے دو ہزار سولہ میں تقریباً چوبیس منٹ تک اپنی سانس رکھی جس کی وجہ سے ایلیکس سگورا کو لونگس بریت کا گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ دیا گیا دوستو ایلیکس کو بچپن سے سوئمنگ کا بہت شوق تھا جس کی وجہ سے ایلیکس نے یہ ٹیکنیک سیکھی نمبر سیون دوستو یہ ہیں میکس ویلڈے دوستو اگر فلیکسیبیلٹی کی بات کی جائے تو میکس ویلڈے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں کیونکہ میکس ویلڈے اپنے پاؤں کو ون ففتی سیون ڈگری تک روٹیٹ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے میکس ویلڈے کو لونگس فوٹ روٹیشن کا گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ دیا گیا دوستو لگتا تو ایسا ہی ہے میکس ویلڈے کے پاؤں میں ہڈی ہی نہیں دوستو ہے نہ یہ ایک کریزی ورلڈ ریکارڈ نمبر ایٹ پاکستان سے تعلق رکھنے والے سلطان محمد جن کو گولڈن سلطان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو سلطان محمد پاکستان کے سب سے مشہور موٹر بائک سٹنڈ مین ہے انہوں نے سال 1987 میں 22 گاڑیوں کے اوپر سے بائک سٹنڈ پرفارم کیا تھا جس کی وجہ سے سلطان کو لونگس جمپ آور 22 کارز کا گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ دیا گیا نمبر نائن دوستو ان سے ملیے یہ ہیں کیون فاسٹ دوستو دراصل کیون فاسٹ نے 2013 میں 200 تن وزنی جہاز کو تقریباً دو منٹ تک کھیچا تھا دوستو آپ کیون کی پاور کا اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ کیون کے فاسٹ جہاز کھیچنے کے علاوہ اور بھی ورلڈ ریکارڈ موجود ہیں جس میں گاڑیوں کو کھیچنے کا ریکارڈ ہو یا ٹرک کا دوستو آئے ہاپ آپ کو یہ ورلڈ ریکارڈ پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیے اور نیکس ویڈیو کے لئے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے